یہ انشاءاللہ اتنے مزے کی ہوگی کہ پیکٹ کے مسالے کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گی بارہ مسالواری گلیم کس طرح سے بنایا جائے کہ اس میں گوش کا روسٹڈ فلیور بھی آئے اس کے ساتھ ہی اس میں لیستار ٹیکچر کس طرح سے بنایا جائے گا یہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ دیکھنے کو ملے گا اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لال سبسکرائب کو کلک کر دیں ساتھ میں یہ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو کلک کر دیں اس کو کلک کرنے سے آپ کو میری یہاں نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے فری میں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جیس میں سب سے پہلے ہم جو لیں گے یہ بیسک انگیڈنٹ ہے آدھا کپ کے مقدار میں ہے گندم آدھا کپ مزے کی بات فرس ٹائیم میں نے دیکھا کہ ان دونوں کے کلرز میں کتنا ڈیفرنس آرہا ہے دو کھانے والے چمچ مونگ ڈال دو کھانے والے چمچ مسور کی ڈال دو ٹیبل سپونیز میں ماش کی ڈال جائے گی دو کھانے والے چمچ چنی کی ڈال چھے اور سب سے لاسٹ میں دو کھانے والے چمچ چاول کندم چاول اور جو یہ بیسک انگیڈنٹس ہیں اسی کی وجہ سے دلی میں لیستار ایک ٹیکسٹر بنتا ہے چار پانچ پانیوں میں اچھی طرح سے اسے دھولیں گے اور کم اس کم بھی چار گھنٹے تک اسے بھگو کے رکھیں گے ڈالیں بہت اچھی طرح سے پھول گئی ہیں اس کا پانی گرا دیا ہے نیکسٹ پروسس کی طرف بڑھتے ہیٹ آن کر لیں گے ہیٹ کو آن کر لیں تقریباً دو لیٹر اس میں پانی شامل کر دیں گے بوائلنگ پوائنٹ پہ آگے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک چیکی چمچ حلدی پاؤڈر شامل کر دیں گے ایک دفعہ اسی اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں گے اور لگڑی کے چمچ کو اس کے اندر ہی رہنے دیں گے اور اسے جھکن سے کور کر دیں گے چمچ کر رکھنے کی یہ وجہ ہے کہ جب پانی بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے گا ساتھ اپل کے پانی اور دالیں باہر نگریں گے سٹیم نگل کریں گے دالوں کو چیک کر لیتے ہیں ایک ہنٹہ پنتالیس منٹ ہو چکی ہیں اور دالیں دھیمی دھیمی آنچ پہ کریں اچھی طرح سے یہ گل چکی ہیں ہیٹ کو آف کر دیں گے اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے اس کے ساتھ اس کے لیے جو کورما ہے وہ تیار کر لیتے ہیں دلین کو لے ستار بنانے میں گوشت بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے لیے بڑے سیز کی گوشت کی بوٹی استعمال کریں گے اسی طرح سے ذائقی دار بنانے کے لیے اس میں بڑے سیز کی ہٹی شامل کریں گے اور ایک چھربی کا ٹکڑا بھی ضرور ہی ڈالیے گا کورما بنانے کے لیے ایک کپ کوکنگ آئل اس میں ڈال دیں گے میں اس کے لیے پیوری فائر سرسوں کا تیل استعمال کر رہی ہوں گوشت کوچی طرح سے دھویا ویسے شامل کر دیں گے گوشت کوچی طرح سے بھون لیں گے اس سے گوشت کے جو بھی سمیل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ بعد میں ہم اسے نہیں بھون پائیں گے ایک بڑے سیز کے پیاس کو کچنگ کر لیں گے گوشت کو بھونتے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اس میں پیاس کو شامل کر دیں گے اس کے ساتھ اس میں کچھ مسالے شامل کرتے ہیں چولے کی آنچ کو میٹیم لو ہی رکھا ہوا ہے سب سے پہلے اس میں حلدی شامل کریں گے ایک چھے گچھے مچ اس کے ساتھ ہی میں دوبارہ سے اپتاتی چلوں کی دال میں بھی ایک چھے کی چمچ ہم پہلے حلدی پاوڈر شامل کر چکے ہیں لازمیش پاوڈر دو کھانے والے چمچ ساتھ ساتھ اچھی طرح سے سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ مسالہ نیچے نہ لگنے پائے نمک دو کھانے والے چمچ گوشت کا سب پانی ختم ہو چکا ہے سو ون فورت کا پانی اس میں شامل کریں گے دفعہ بھون لیں گے اس میں مزیدار سازائکا لانے کے لیے کچھ مسالوں کو فریش گرائن کر کے شامل کریں گے سو اس سے پہلے اس میں پانی شامل کر دیتے ہیں بوٹی کافے بڑے سائز کی ہے سو اس میں دو لٹر پانی شامل کر دوں گے یہ آپ کی مرضی ہے چاہے تو اسے دھیمی دھیوئی آنشے پگنے دیں اور چاہے تو فٹا فٹ بنانے کے لیے ککر پریشر میں اسے گلا لیں برسات کا موسم ہے اسے کچھ مسالوں کو فریش گرائن کر کے شامل کریں گے داچینی تین ٹکڑے تین سے چار تیز پات نو سے دس لونگ کی پیسز وہ بادیان کی پھول کالی بڑی الائچی تین دانے سبز الائچی کے آٹھ پیسز ہیں آدھی چھے کی چمچ سونف اس میں چاہے گی اسے فلکہ سے ہی فلیوریز کھائے گا اس میں تیکھا سازائکا لانے کے لیے ڈیٹھ کھانے والا چمچ فریش کالی میں شامل کریں گے ڈالوں کی بھی کافی زیادہ مقدار ہے سو اسی حساب سے مسالے اس میں شامل کر رہے ہیں دو کھانے والی چمچ حشک دھنیاں گول والی لال مچ اس میں تیرا دانے جائیں گے اگر آپ کے پاس گول والی لال مچ نہیں ہے تو آپ ڈیٹھ کھانے والا چمچ اس میں آدھگٹی سوچ میں شامل کر لیچے گا جائفل کا یہ بڑا پیس ہے اوپر اس کا کور کافی سخت ہوتا ہے اس کو اسے توڑ لیں گے یہ جائفل کا اتنا پیس ہے کہ پاودر بن گے 140 سپون بن جائے گا چاویتری کے پھول آدھی چھیکی چمچ اس میں جائیں گے پیکٹ والے مسالے کا ذائقہ لانے کے لیے سٹرک ایسٹ اس میں آدھی چھیکی چمچ جائے گا بلکل لو ہیٹ پہ تقریباً 50 سیکنڈ تک اسے سوٹے کر لیں گے اس سے اس میں جو بھی نمی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی ہیٹ کو آف کر دیں گے اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد گرائنڈ کریں گے خوشبودار سے مسالے کو اس میں شامل کر دیتے ہیں دو کھانے والے چمچ اس میں لیسن ادھر کا پیس چلا جائے گا تقریباً 60 منٹ تک اکر پیشر میں اچھی طرح گوشت کو گلا لیا ہے گوشت کی بوٹی کو لگ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا سوافٹ ہے اس کا ریشہ بھی بڑے سائز کا ہے روئی کی طرح نرم گوشت ہو گیا ہے دالوں کو بلینڈر جیک میں ڈال کے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے مسالوں کو شروع میں اچھی طرح سے بھون لینے کی وجہ سے دیکھیں دلیم کے کورمی کا شوربہ کتنی اچھے کلرٹا ہے پیپریکا یا دیگی لال میں چھڑنے کی کتن بھی ضرورت نہیں ہے اس میں پیسیوی دالوں کے مکسٹر کو شامل کر دیں گے دالوں کو آئل سی مکس کرتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری لہرے بن گئی ہیں میں نے چمچ لانا بن کرتی ہے دلیم کو مکس کرتے ہوئے کوشش کریں آپ سٹیل کا چمچ استعمال کریں اس سے یہ نیچے کے پیندے بھی نہیں لگے گی سیرکاون کا چمچ یہاں بلکل بھی کام نہیں آئے گا یہی بات میں نے آپ کو یاد ہے گاجر کی برفی کی ریسی بھی میں بھی بتائی تھی اس میں بھی کچھ ایسی سیچویشن تھی اگر آپ اس سے مطلق جانا چاہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ریشہ کیے ہوئے گوشت کا اس میں شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس گھوٹنا ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ آپ کسی بھی چمچ سے اس طرح سے گھوٹتے جائیں کسی بھی لکڑی یا سٹیل کے چمچ سے جب آپ اس طرح سے چمچ لائیں گے تو اس کا ریشہ خود بہت ایلگ ہوگا یعنی بوٹی کو ہم نے بلکل بھی بلینڈر مشین میں ڈال کے پیسٹ نہیں بنانا دلیم کو بنتے ہوئے تقریبا 45 منٹ ہو چکے ہیں ہیٹ کو بلکل لو رکھا ہوا ہے بیچ بیچ میں اس طرح سے بھی چمچ لاتے جائیں گے تاکہ نیچے بھی نہ لگے پھر سے گھوٹنا شروع کر دیں گے بس اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے دیکھیں آئسا آئسا اس میں لے سلطار بننے لگی ہے بس اس طرح سے گھوٹتے جائیں گے اس ٹائم کی کیوی محنت ہی آپ کے کام آئے گی بس محنت اسی زمیں ہے بلینڈر مشین سے اگر کوئی بھی دال کا دانہ رہ گیا ہے دلیم کو پکتے ہیں تقریباً ایک ہنٹہ اور پچیس منٹ ہو چکے ہیں آئل اس میں ریلیز ہو گیا ہے سو بلکل بھی تڑکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے دلیم میں ریشہ تو بہت اچھی طرح بن گیا ہے لیکن دیکھیں کافی گاڑی ہے اس میں ایک کپ پانی شامل کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک چائے کے چمچ اس میں چاٹ مسالہ پاورڈر شامل کریں گے الحمدللہ بہت ذائقیدار دلیم تیار ہوگی اس کے ساتھ ہیٹ کو آف کر دیں گے اس کے ساتھ سرف کرنے کے لیے میڈیم لو ہیٹ پہ پیاس کو فائی کر لیں گے تلیم کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ہرے دنیا سے اسے ٹھیکور کر دیں گے باہر موسطلہ دار بھارش ہو رہی ہے چاٹ مسالے کے ساتھ اسے سرف کریں گے کچھ تلیوی پیاسے سے گانش کر دیں گے اس کے ساتھ ہی چناب اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کرنا بہت ہی ضروری ہے اس کے باہر آپ کو میری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ہی مل پائے گا دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو لائک و شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ